اور آدھی مجرم میر ابراہیم پر اس سے پہلے بھی بہتان بازی کی کیسز فائل کیا جا چکے ہیں معروف وقید مرک تھومس کے مطابق دوسروں کو اپنے دباؤں میں لینا اور ایسے گھناؤنی سازشے رجانے میں لیل شکیل کا ہمیشہ ہاتھ رہا ہے میر شکیل و رحمان کے لیے کام کرتے ہوئے بہت چھوکا دینے والے انکشاف کا سامنا کرنا پڑا اپنے بیان میں صحافی نے اس بات کا بھی اعتراض کیا کہ پاکستان میں موجود اداروں پر اپنا اثر قائم رکھنے کے لیے اپنے لیے کام کرنے والے صحافیوں کے ذریعے میر شکیل و رحمان بہت اثر رسوق رکھتے تھے جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی جو میر شکیل کے مفاد کی ہوتی ہے تو وہ دو اہم کام کیا کرتے تھے سب سے پہلے وہ مجھے ان اداروں میں بھیجا کرتے تھے جہاں میرا یہ کام ہوتا تھا کہ میں سیکیٹریز اور پیستہ کرنے والے ذاتیوں سے تعلقات بنا کر رکھوں جہاں ہم وہی جھوٹی یا منگھڑک کہانی یا کسی خبر کو اپنی مرضی کا عذابیہ دیتے دوسرا چوز سب سے اہم چیز تھی وہ کٹوٹنی خانزادہ کے پروگرام میں اپنے بیانیے کے ذریعے پروپیکنڈا کرنا تھا جو فیصلہ سازوں کے فیصلوں پر اثر رکھتے تھے چاہے کسی کو دباؤں میں لینے کے طریقے ہوں جا انٹرنیشنل میڈیا پر جھوٹی خبروں کو پلانٹ کرنا ہو اس کا پاکستان کے عوام اور حکمرانوں پر ہمیشہ گہرا اثر پڑا بدقسمتی سے کہا جا سکتا ہے یہ سستے حرب استعمال کرنا میر صاحب کا پیشہ رہا ہے سکتا ہے جا cheap موسیقی گیم شو ایسے چلے گا لیگ روزانہ ساڑھے سات بجے صرف بول انٹٹینمنٹ پار